اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہے کیونکہ موزین صاحب کو امامت کے مسائل اور نماز کے مسائل معلوم ہوتے ہیں تو اگر کبھی کسی دن امام صاحب کو نماز توڑنا پڑا تو وہ ان کے پیچھے کوئی ایسا شخص ہو جو بقیہ نماز کو مکمل کروا سکے تو اس لیے ان کا وہاں پر ٹھہرے رہنا بہتر ہوتا ہے لیکن تکبیر یا اقامت امام صاحب کے بالکل پیچھے کھڑے ہو کر پہلی صف میں کھڑے ہو کر یا امام صاحب کے دائیں یا بائیں کھڑے ہو کر کہنا ضروری نہیں ہے پیچھے بھی کسی بھی صف میں کھڑے ہو کر آواز اگر پہنچتی ہو تو کہیں سے بھی اقامت کہی جا سکتی ہے بہتر یہ ہے کہ امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کر ہی دیں کیونکہ اگر کوئی ایسا مسئلہ پیشا جائے تو اس وقت میں وہاں پر بالکل قریب میں ان کے پیچھے کھڑے ہوئے رہنا ان کے لیے زیادہ بہتر و مناسب ہوگا آپ یہ مسئلہ دیکھ سکتے ہیں فتاوہ محمودیہ ویلیم نمبر 5 پیج نمبر 465 پر موسیقی